جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت میں رہو امام ابن عوینا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے سلام یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو السلام علیکم تم میری طرف سے ہر تکلیف سے محفوظ ہو اللہ اکبر یہ سلام کا معنی ہے اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں سلام کر کے جیب بھی کاٹتے ہیں اور گلا بھی کاٹتے ہیں یہ مسلمان ہے آج کا اگر کوئی انسان السلام علیکم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو تم میرے ہاتھ سے محفوظ ہو تم میری زبان سے محفوظ ہو تم ہر طرح سے میری طرف سے ہونے والی پریشانیوں سے محفوظ ہو یہاں جو انسان جتنا مسکرا کر کے سلام کرتا ہے اتنا سمہ علیہ جی کے خطرہ منلاتا رہتا ہے کہ بھائی یہ اتنا حس کر کے سلام کر رہا ہے کچھ تو راز ہے کچھ تو بات ہے امام راقب اسفہانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب کوئی مسلمان یہ کہتا السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ہر ظاہری اور باطنی تکلیف سے تم ہر آفت اور محفوظ رو جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے حفاظت میں رو تم ہر طرح کی تکلیف مصیبت آفت اور پریشانی ذہنی اور جسمانی اور روحانی بیماری سے اللہ کے حفاظت میں رو اور یہ صرف اسلام کی خاصیت ہے دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں اس کے اندر ایسی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسی یہودی لوگ جو ہے ہاتھ سے عیسائی صرف ہاتھ سے سر سے اور مسلمان بھی وہی کر رہا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں سلام کرتے ایسا سر کے اشارے سے صرف ہاتھ سے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے سن لیجئے آج سے آپ سر سے اپنے ہاتھ کے اشاروں سے کسی کو سلام مت کیجئے اگر کوئی مسلمان دور ہے اور آپ اس کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے زبان سے الفاظ ہونی چاہیے اس کے بعد ہاتھ کا اشارہ السلام علیکم یہ نہیں کہا ایسا ہائی اور بائی یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے جی ہاں سن لیجئے یہ حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم یہود اور عیسائی کی طرح سلام نہ کیا کرو کیوں اس لیے کہ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَقُفِّ وَالْرُعُوسِ وَالْإِشَارَةِ کہ تم یہود اور عیسائی کی طرح سلام نہ کیا کرو اس لیے کہ ان کا جو سلام ہے یہ ہاتھ سے ہے اشارے سے اور سر سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں گوڈ مورننگ گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ کیا ہے یہ یہ دعا نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو اس کے بعد شام میں تم مر جاؤ تمہاری شام اچھی ہو اور صبح ہوتے ہوتے تم مر جاؤ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہمارے اندر آ گیا ہے جو ہمارا طریقہ ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے اندر دعا دی جاتی ہے کہ جب تک تم زندہ رہو تم اللہ کی حفاظت میں رہو جب تک تم زندہ رہو تب تک تم ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے اللہ کی حفاظت میں رہو کتنی بہترین چیزیں دیکھئے ہم اور آپ جو اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر کے کافروں اور مشرکوں یہود اور عیسائیوں کی نقالی میں اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں